آتش نوے کھکیوے گلزارےوں بناوے پھر آنوں نو ڈبو کے موسانوں بچاوے ہر دکھ درد دی گڑی وچھ مشکل کشا خدا آئے خالق میرا خدا آئے مالک میرا خدا آئے مکہ میں قہد پڑ گیا لوگوں نے کہا آؤ لات سے مانگتے ہیں عزہ سے مانگتے ہیں منات سے مانگتے ہیں سب نے مانگ کے دیکھ لیا کہ ہمارے اوپر مشکل وقت ہے مشکل وقت ٹال دیجئے لیکن کوئی اور ٹالنے والا ہوتا تو ٹلتا پھر آخر بالآخر ایک بڑا آدمی آیا کوئی کدر دکھے کھا رہے ہو تمہارے اندر ابراہیم کی اولاد موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد موجود ہے جاؤ ان کی طرف ان سے کہو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے کہا کس کی بات کر رہے ہو کہیں ابو طالب کی بات تو نہیں کر رہے ہو اس نے کہا ہاں 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 ابو طالب ہی کی بات کر رہا ہوں ابو طالب کے پاس لوگ آئے بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں بچے بوکے ہیں بیاسے ہیں کھجوراں کوئی فصلے تباہ ہو گئی ہیں زمین خوشکو چکی ہے جانور مر رہے ہیں حالات کی تنگی ہے کوئی دعا کر دیجئے تاکہ یہ پرشانی حل ہو جائے بارش آ جائے ہماری زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں تو بھائیو ابو طالب نے کیا کیا ہے لوگوں کو جمع کیا اپنے بچوں کو جمع کیا اور چلے خانہ کعبہ کی طرف چلے رب کے گھر کی طرف نظر آ گیا اس ٹائم میں غیر کام آنے والا نہیں ہے مشکل میں کام کون آتا ہے کون کام آتا ہے کعبت اللہ میں پہنچے جناب ابو طالب نے وہاں تواف شروع کر لیا اپنے بچوں کو ساتھ لیا لیکن میرے آقا کو صرف ساتھ نہ لیا بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ابو طالب نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا کعبت اللہ کا تواف کیا تواف کرتے دوران لوگوں کی نظر آسمانوں پر کب بادل آئے کب بارش برس جائے لیکن بادلوں کا نام و نشان نظر نہ آیا آخر میرے آقا رہی صلاة و سلام کو پکڑا میرے نبی کو پکڑا اور آپ کی کمر مبارک خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دی اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے میرے اللہ اے ہمارے رحیم اللہ اے ہمارے کریم اللہ بارش کی رحمت اتا فرماؤں لوگوں کی پرشانیاں ختم فرماؤں پتا چل گیا جب کبھی پرشانی آ جائے اللہ کے گھروں میں آ جایا کرو اللہ سے مانگ لیا کرو آج ہمیں پرشانی آتی ہے مشکلیں آتی ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعاوں کا کہتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے نہیں آتے اللہ کے گھر میں جھکنے نہیں آتے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے نہیں آتے اس لیے ایمان والے بزرگو ذکر مصطفیٰ سننے والو برقات مصطفیٰ سننے والو یہ پیغام پلے باندھ کے لے جاؤ مشکلیں آئیں پرشانیاں آئیں دکھ کے حالات آئیں سکھ کے حالات آئیں خوشحالی آ جائے یہ خوشکسحالی آ جائے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا دربار کبھی نہ چھوڑنا ہے جو اللہ کا در نہیں چھوڑتا اللہ کا گھر نہیں چھوڑتا اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑتا اللہ اس کو کہیں اور جھکنے نہیں دیتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی کمر مبارک کو خانے کعبے سے لگایا اور وہاں پہ پھر دعا کرنے لگے ادھر میرے نبی نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف یوں گھومائی میرے آقا کی انگلی کا اٹھنا تھا بادلوں کے ٹکڑے آنا شروع ہو گئی بارش برسنا شروع ہو گئی ادھر دعا ختم نہ ہوئی تھی ادھر رب کی رحمتوں کی بارش ہو چکی تھی یہ میرے آقا کی برکتیں ہیں ایک مرتبہ سفر شام ہے راستے میں چچا کہتا ہے بطیجہ مجھے پیاس لگی ہے میرے آقا نے پوچھا پیاس لگی ہے ہاں ہاں چچا مجھے پیاس ہاں ہاں بطیجہ مجھے پیاس لگی ہے میرے آقا نے اپنی ایڑی مبارک ایک پتھر بے ماری ہے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا ہے چچا نے پانی پیا بطیجہ تو بھی پانی پی لے وہاں میرے آقا نے پانی پیا پھر حضور پوچھتے ہیں چچا پیاس مجھ گئی ہے ہاں مجھ گئی ہے چچا بطیجہ سے پوچھتا ہے بطیجہ تیری پیاس مجھ گئی ہے ہاں مجھ گئی ہے میرے آقا نے دوبارہ اپنا پاؤں مبارک اپنی ایڑی مبارک اس پتھر بے ماری ہے پانی جیسے پہلے ختم تھا پھر دوبارہ ختم ہو گیا ہے یہ میرے آقا کی برکتیں ہیں تو آؤ ایک عظم یہ کر لیں میرے نبی نے پیغام دیا کہ اللہ کے در پہ جھکنا ہے کسی اور کے در پہ جھکنا نہیں ہے تو پیغام پلے باندھیں آج تک جو سستی ہو گئی ہے انشاءاللہ نمازوں کی پبندی کریں گے کہہ دیں انشاءاللہ کھانا سننا طریقے سے کھائیں گے انشاءاللہ اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے نبی کی زندگی اپنی زندگی میں ہم لے کے آ جائیں اللہ ہماری زندگیوں سے انشاءاللہ پرشانی ختم کر دے گا